بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ڈیئر سٹوڈنٹس ہم اکسہ خلیل اور ہم ٹائپس آف سوفوئر پڑھے تھے اور ہم نے پڑھا کہ سسٹم سوفوئر اور اپلیکیشن سوفوئر سسٹم سوفوئر کا تو ہم ڈیٹیل میں ڈسکس کر چکے ہیں اپنے پریویس لیسن میں ہمارا آج کا لیسن ہوگا اپلیکیشن سوفوئر اور اٹس ٹائپس اپلیکیشن سوفوئر کی ہمارے پاس ٹو ٹائپس ہیں نمبر وانیس پیکیجز اور ایڈر وانیس یوٹیلیٹی ہمارا آج کا ٹاپک ہوگا اپلیکیشن سوفوئر اور اٹس ٹائپس جیسے کہ آپ نے آس لیسن میں بڑھا کہ سسٹم سوفوئر سسٹم سے ریلیڈیڈ ہوتے ہیں تو اگر ہم نے اپنی پرسنل کام کرنے ہوں گے تو ہم کونسے سوفوئر یوز کریں گے تو آج کے لیسن میں ہم یہ ساری ڈیٹیل ڈسکس کرنے جا رہے ہیں سب سے پہلے دیکھتے ہیں ہم What is an application software کمپیوٹر تو ہر کو یوز کرتا ہے اور اس کے اندر ہر ایک کی ورکنگ بھی ڈیفرنٹ ہوگی تیچر اس کو اپنے پرپس کے لیے یوز کرتا ہے سٹوڈنٹ اس کو اپنے کام کے لیے یوز کرتے ہیں اسی طرح اگر آپ بچے کو دے دیں تو وہ اس کو اپنے کام کے لیے یوز کرے گا ہر ایک کی سوفوئر کی ریکوائرمنٹ اپنی اپنی ہوں گی تو ایسے سوفوئر that help us to do some type of work اور وہ work specific ہوگا according to the user تو ایسے سوفوئر جو یوزر کو help کرتے ہیں کہ وہ اپنی مرضی کا کام کرسکے ایسے سوفوئر کو ہم application software کہتے ہیں اس کی two main categories ہیں ہمارے پاس the first one is packages and the other one is utilities اب ہم ان کو discuss کرتے ہیں what are packages and what are utilities the first one is packages packages are collection of one or more programs and they help us to do certain type of work اس کا کیا مطلب ہے کہ different packages آپ کو allow کریں گے کہ آپ different type کے کام کرسکے packages different type کے ہوں گے اور جس کی جیسی requirement ہوگی وہ اسی طرح کی package software جو ہے وہ اپنے کمپیوٹر میں install کرے گا جیسے اگر آپ ایک student کو لینے تو اس کی requirement بلکل different ہے اس کے کمپیوٹر کے جو وہ software ہوں گے وہ different ہوں گے اور اگر آپ ایک بچے کو لے لیں تو بچہ جو ہے وہ game زیادہ install کرے گا تو اس طرح کی اس سارے software جو کہ آپ کے certain type of کام کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں these are called packages اور اس کی بہت سی examples ہیں جس کے اندر سے one by one اب ہم discuss کرتے ہیں کہ کیا کیا آتا ہے the first one is word processor word processor ایک ایسا package ہے جس کے through آپ typing مرہرہ کرتے ہیں like اگر آپ نے کوئی letter type کرنا ہے ایسے type کرنا ہے story type کرنی ہے تو اس طرح کی کام کرنے کے لیے ہم جو software use کرتے ہیں جو package use کرتے ہیں that is called the word processor اس کی example میں ہمارے پاس wordpad ہے اور ms word 2013 بھی اسی ایک example ہے اور آپ already ms word میں کام کر چکے ہیں اور lab میں جا کے آپ نے ms word پہ کام بھی یقینل کیا ہوگا تو یہ آپ کا پہلا package ہے جو کہ آپ کی book میں ڈسکس ہوا ہوا ہے second job پاس example ہے that is graphic and presentation software اگر آپ نے presentation بنانی ہے تو اس کے لیے جو software use ہوتا ہے وہ بھی packages کے اندر آتا ہے اور اس کی example ہے ms powerpoint ms powerpoint بھی آپ نے اپنی previous classes میں بڑھا ہوا جس کے تھوہ آپ presentation بناتے ہیں اور اس کا icon کچھ اس طرح سے ہوتا ہے next ہمارے پاس example ہے spreadsheet software spreadsheet software ایک ایسا software ہے جس کے اندر آپ easily calculation کر سکتے ہیں یہ rows اور column کی form میں ہوتا ہے اس کے example میں ms excel ہے اور spreadsheet software میں صرف ms excel نہیں آئے گا بہت سے software ہیں بہت سے companies میں بہت سے spreadsheet software بنائے ہیں ہم نے اپنی previous classes میں پڑھا ہے that is ms excel اور اس کے میں جب آپ اس کو open کریں گے تو آپ کو rows and column کی form میں cells مریں گے آپ اپنا data enter کریں گے اور جو بھی calculation آپ نے کرنی ہے وہ کریں گے next example ہے ہمارے پاس database management system ایسا software جو کہ data کو manage کرتا ہے جیسے آپ کے school میں students کا data ہے یہ teachers کا data ہے اس طرح کی data کو manage کرنے کے لئے جو software ہم use کرتے ہیں اس کو ہم کیا کہتے ہیں database management system اور اس کے اندر بہت سے software آپ کے پاس available ہیں جیسے کہ my SQL ہے آپ کے پاس ms access 2013 ہے اور oracle ہے یہ example ہے آپ کے پاس database management system کی اور اس وقت جو آپ کی screen کے آئیکن آیا ہے وہ ms access 2013 کا آیا ہے اب یہ بھی آپ کے پاس packages کی example ہے لیکن آپ نے اس کو use نہیں کیا کیونکہ آپ کی requirement نہیں ہے تو جیسی آپ کے requirement ہوگی اس کے according آپ جو software install کرتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں application software اور اس کے اندر ہم پڑھ ٹیلی بھی definitely آپ لوگ نے use نہیں کیا ہوگا کیونکہ یہ آپ کی requirement کے اندر نہیں آتا یہ packages وہ packages ہیں جو آپ بک میں discuss ہوئے ہیں there are many بلکل ایسا ہی جیسے اگر آپ اپنا mobile دیکھیں اور کسی دوسرے کا mobile دیکھیں تو دونوں کی apps میں difference ہوتا ہے یہ difference اسی لئے ہوتا ہے کیونکہ آپ کی requirement اور ہے اور آپ نے اس سے related جو ہے وہ اپنے packages کو install کیا ہوا اور دوسرے mobile کے user کوئی اور ہے اس ki requirement اور ہوگی اور اس نے اپنی requirement کے according apps کو install کیا ہوگا so packages allowed to do certain type of work اب آپ خود سوچیں اور اپنی ٹیجے کے ساتھ discuss کریں کہ وہ کون کون سے آپ کی apps ہیں جن کو آپ consider کر سکتے ہیں کہ یہ آپ کے پاس packages ہیں second type of application software is utilities utilities کیا ہوتی ہیں these are the program designed to do maintenance work on system or system components system کے اندر یا system کے components کے پر کام کر سکے اگر جیسے for example viruses آجاتے تو virus protection مل سکے ان utilities کا کام system کو maintain کرنا ہے تاکہ آپ کا computer efficiently کام کر سکے اور کوئی problem نہ ایٹلیٹیز میں کون کون سی examples آتی ہیں let's see first example is backup software backup software ہم use کرتے ہیں اپنے data کو save کرنے کے لئے کہ اگر کسی بھی طرح سے ہمارے mobile phone میں یا ہمارے computer کا data delete ہو جاتا ہے یا corrupt ہو جاتا ہے تو اس case میں backup software use کرتے ہیں backup software ہمارے data کو separately save کر لیتا ہے وہ computer میں بھی ہوتا ہے اور separately کسی اور storage device میں بھی save ہو جاتا ہے تو ان case کے آپ computer کے اندر سے وہ data کسی بھی طریقے سے delete ہو جاتا ہے backup software سے واپس آجتا ہے جیسے کہ ہمارا mobile phone خراب ہو جاتا ہے تو contacts اس میں delete ہو جاتے ہیں ہم کہتے ہیں کیونکہ contacts save نہیں تھی اس وجہ سے وہ delete ہو گے تو اگر آپ اس کا backup رکھ لیں گے تو آپ easily ان کو recover کر سکتے ہیں backup software میں ہمارے پاس آ رہے ہیں box backup and amanda یہ دونوں آپ کے پاس backup software کی examples ہیں next utility جو ہم discuss کرنے جا رہے ہیں that is anti virus software مطلب وہ software جو que viruses against کام کرے گا اگر آپ computer کے اندر virus attack کرنے کی کوشش کرتا ہے کسی file کو تو anti virus software help کرے گا کہ یہ viruses remove کریں اور آپ کی files corrupt رپ نہ ہو اس کی example میں make up آتا ہے quick heal ہے not on ہے اور یہ صرف examples ہیں اس کے علاوہ بہت سے antivirus software ہیں جو کہ آپ use کر سکتے ہیں next utility ہے disk defragmenters یہ ایک ایسا software ہے جس کے through اگر آپ کی files کے fragments من جاتے ہیں مطلب different portions من جاتے ہیں وہ different جگہوں پہ disk پہ پڑی ہوتی ہے disk defragmenters ان fragments کو ان portions کو اکٹھا کر دیتی ہے تاکہ جب آپ کی file load ہو تو اس کو زیادہ time نہ لگے اس کے example میں آجاتا ہے defragler یہ book میں available نہیں ہے but پھر بھی آپ example دے دی گئی last last ہمارے پاس utility example ہے disk compression utility یہ کیا کرتی ہے یہ ایک ایسی utility ہے جس کے through آپ files جو ہیں وہ disk پر compress ہو جاتی compression کی وجہ سے وہ disk پر کم سائز لیتی ہے اور اس طرح سے آپ کی storage کم consume ہوتی ہے اس کی example بھی book میں available نہیں ہے but win raw اور win zip اس کے علاوہ اور بہت utilities آپ کے پاس available ہیں تو یہ ہے ہمارا آج کا lesson آج کے اندر ہم نے application software کو discuss کیا that these are the program that help us to do certain type of work جس کے ہم نے two tabs دیکھی packages جو کہ آپ کو special کام کرنے کے لئے use کرتے ہیں اپنی requirement کے according جس کا purpose صرف اور صرف یہ ہوگا کہ آپ کو جو بھی requirement ہے اس کے according آپ packages کو install کرتے ہیں second تھا آپ کے پاس utility utilities are used to do maintenance work computer maintain کرنے کے لئے تا کے اندر problems ہیں وہ solve کی جا سکے یا اس کی computer کی efficiency کو increase کیا جا سکے تو آج کا homework کیا ہوگا ہمارا define packages and second question is define utilities packages کو properly define کریں اور utilities کو properly define کریں it is better کہ آپ ساتھ میں examples بھی دیں ہمارا آج کا lesson یہاں پر ختم ہوتا ہے I thank you and اللہ حافظ